جہیندہ ویون کے آلہ سب لوگ کا مل کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے تو گائز آج کی سوڈیم بات کرنے والے انڈین کوسٹ گارڈ ناوی جی ڈی 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 بی کی نیو ویکنسی کو لے کر ہم آپ کو بتا دے جو آپ کی نیو ویکنسی آنے والی ہے گائز وہ ہونے والی ہے آپ کی 0123 بیچ کی ہونے والی ہے آپ کو دوستو 100% پروو کے ساتھ دکھائیں گے ایک ایک چیز آپ کو جو ہے 100% پروو کے ساتھ بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ آپ کے جو آن لائن فارم کب سے سٹارٹ کیے جائیں گے انڈین کوسٹ گارڈ کے اس کے بعد گائز بات کریں گے جو آپ کی limit کیا رہنے والی ہے دوستو اس پہ بہت جار ڈاؤٹ ہوتا ہے اور تھرڈ بات کریں گے آپ کے جو eligibility criteria یعنی کون کون جو ہے اس کا form apply کر سکتا ہے اور لاسٹ بات کریں گے کہ آپ کا جو exam کب تک کرائے جائے گا تو گائز آج کی اس ویڈیو میں سارے ڈاؤٹس کلیر کرنے والے ہیں تو ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھئے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیں ایسی ویڈیو اس چینل پر لاتے رہتے ہیں تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی اس request کرنا چاہتا ہوں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک telegram چینل ہے دوستو اس کا نام ہے defense with raul آپ کو اس کا link description میں مل جائے گا نہیں تو آپ جو ہے telegram app پر search کر کر بھی اس کو join کر سکتے ہیں گائز وہاں پر ہم coast guard سے related ساری updates ڈالتے ہیں چاہے چھوٹی update ہے چاہے بڑی update ہے آپ کو دوستو ساری updates جو ہے وہاں پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گائز آپ اس کو ضرور سے join کر لیں تو گائز چلیے گائز ویڈیو اس کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تو گائز سب سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو indian coast guard کا notification ہے 01-2022 ویچ کا اور دوستو 02-2022 ویچ کا گائز آپ دیکھ سکتے ہیں 01-2022 ویچ یعنی جو ہماری last frequency last to last frequency آئی تھی دوستو اس کا application form کب سے start ہوا تھا یاں دوسطو دیکھ سکتے ہیں 27-2021 کو ہماری indian coast guard 01-2022 فرم سٹارٹ ہوئے تھے اس کے بعد دوسطو جو ہماری last frequency یعنی جس کا ابھی جو ہماری exam ہو کر ہٹا ہے اسے frequency کب سے start ہوئے کہ آپ دوسطو دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بار کے فرم سٹارٹ ہوئے تھے دوستو وہ ہوتے 44-12-2022 لگ وقت دوستو six months कA gap لگ گیا ہے 6 مہینے کے gap کے بعد ہمارے indian coast guard کی جو نیکسٹ ویکنسی آتی ہے ہر بار دوستو اس بار جو ہماری expected date جو آپ کی new ویکنسی کا جو expected date دوستو وہ کب ہے دوستو اس ساب سے اندازہ لگائیں گے چار سات دو ہزار بائس جی ہیں چار جولائی دو ہزار بائس کو جو آپ کی new ویکنسی دیکھنے کے مل جائے گی انڈین کوسٹ گارٹ کی جی ہیں انڈین کوسٹ گارٹ کی جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو کو سٹارنگ بتایا کیو جا آپ کی new ویکنسی ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو چار جولائی کے جو ہے آپ کی نیو ویکنسی دیکھنے کا مل جائے گی یہ ہماری expected rate تھی اب دوستو بات کریں age limit کی تو آپ کو دوست جیسا کی پتا ہے کہ minimum age 18 سال ہوتی ہے اور maximum 22 سال ہوتی ہے آپ کی ناوی جیڈی اور یانتری یہاں نوٹ کر لیں ناوی جیڈی اور یانتری کی جو age limit ہوتی ہے دوستو کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو last time جو age limit کیا تھی 182000 سے لے کر 372004 تو آپ کی جو نیو age limit کیا ہونے والی وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور جو آپ کی ناوی جیڈی کی age limit کیا تھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دس دو ہیار سے لے کر تیس نو دوہ در چار بٹ گائز آپ کی جو نیو age limit آئے گی وہ آپ کو کیا ہونے والی ہے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو نیو age limit آ چکی ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھیں گے کوسٹ گارڈ ناوی جیڈی ایند یانتریک یہاں گائز جیڈی اور یانتریک ایج لیمٹ سیم ہوتی ہے جی سامنے آپ کو بتایا اس کی آپ کی جو نیو age limit کیا آنے والی ہے نیو ویکنسی کے لیے ایک دو دو ہزار ایک سے لے کر اکتیس ایک دو در پانچ دوستو یہ آپ کی جو نیو age limit ہونے والی ہے کوسٹ گارڈ جیڈی ایند یانتریک کی وہی دوستو بات کریں ناوی جیڈی کی ناوی جیڈی بی کی ناوی جیڈی بی کی ایک چار دو ہزار ایک سے لے کر اکتیس تین دو ہزار پانچ یہ جو ہماری ناوی جیڈی بی کی آپ چاہیز کا سکرین شوٹ لے لیں دوستو جنم اس ڈیٹ پر بھی ہوئا ہے دوستو وہ بھی ہندر پر سنٹ جو جوہاں ہوگا جس کا جنم اس ڈیٹ پر بھی ہوئا وہ بھی ہندر پر سنٹ ایلیجی بل اس فرم کو اپلائی کرنے کے لیے تو گئیز آپ جو ہے dates کی نوڈ کر لیں اب گئیز بات کر لیتے ہیں کون کون جو eligible ہونے والا ہے coast guard کی new vacancy کے لیے تو گئیز بات کر لیتے ہیں کہ کون کون جو ہے اس کا form apply کر سکتا ہے coast guard کا تو گئیز سب سے پہلے ہم پتا دیں اگر آپ کو جو gd join کرنا یعنی general duty میں تو گئیز آپ کو 10 plus 2 ہونے چاہیے physics اور math کے ساتھ اگر آپ کو dv join کرنا ہے تو گئیز آپ کو 10th pass ہونا جروری ہے class 10th pass کوئی بھی board سے آپ جو پاس ہونے چاہیے اگر آپ کو یعنی general duty join کرنا ہے تو آپ کو class 10 کے ساتھ انجینئرنگ میں ڈپلوما ہونا بھی compulsory ہے تو گئیز یہ بات ہوگی education qualification کو لے کر دو گئیز اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو exam کب تک ہو جائے گا indian coast guard کا تو گئیز اگر آپ کے جیسے form july میں آتے ہیں اسی حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں last frequency میں کیا ہوا تھا جو last to last frequency تھی اس میں دوستہ application دو جولائی سے فرنہ start ہوئے تھے اور آپ کا exam جو سپتمبر میں ہو جو گیا تھا مطلب دو مہینے کے اندر اندر جو exam ہو گیا وہ ایسی بات کریں جو last frequency یعنی جس کا ابھی exam ہوا ہے تو گئیز اس کا دوستہ دیکھ سکتے ہیں application form فرنہ کب سے start ہوئے تھے اس کے جو form فرنہ start ہوئے تھے چار جنوری سے اور جو ہمارا exam ہو گیا دوستہ مارچ end میں لے لیا گیا دوستہ اس حساب سے آپ ماننے کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے انڈین کوسٹ گارٹ کا exam ہوتا ہے لگ وقت دوستہ دو مہینے کے اندر اندر جو exam connect ہو جاتا ہے دو مہینے ہے نہیں تو دوستہ دھائی مہینے اس سے زیادہ لگتا ہی نہیں ہے انڈین کوسٹ گارٹ کو اپنا exam connect کرانے میں کہ دوستہ کوسٹ گارٹ جو ہے اپنے exam timing کو لے کر اپنے discipline کو لے کر کافی جارہ strict ہے دوستہ کافی اپنے schedule کو لے کر tight رہتی ہے کافی strict رہتی ہے